یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم انداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے ہم بکاریوں کی طرح آئیم ایف سے پیسے مانگتا ہے کرزے لے رہا ہے کرزے واپس کرنے پہ آپ سب کو ایک لاکھ ایک ہزار روپے کا ہر پاکستانی تو مقروض کر دیا اس نے ہمارا پرائی منسٹر بکاریوں کی طرح آئیم ایف سے پیسے مانگتا ہے ایک ملک کرزوں میں جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے اس کو جب باہر سے کہتے ہیں دو مول جب امریکہ کہتے ہیں دو مول تو کرنا پڑتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان کبھی ہمیں کسی سے بھیگ نہیں مانگنی پڑھیں گے اور کرزے نہیں لے پڑھیں گے اب مجبور میں ایک تفاہ کرزہ لے لیں کسی سے دونہ سب لے لیں جب کسی تفاہ اس کے پاس کرزہ لے جائیں گے آپ کا رشتہ دار بھی آپ کو ایک ایسی مزر سے دیکھے گا جس سے آپ کو صلیت نحسوس ہوگی اسی ملک سے میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر رہتا ہوں گا کہ آپ کو کبھی کسی قضا کے ہاتھ مانگنے ہوئے گا جو کار کرزے لیتی ہے جو اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے کھلان بن جاتی ہے یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم انداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے ہم ایک ایسا پاکستان جدر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائیں گے مجھے اتنی شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کبھی سعودیہ اور ایبیا جا کے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں کبھی امریکلوں کے سامنے ایسے کر کے بیٹھے ہیں جو ابھی نواز شریف کو آپ نے دیکھا تھا ہم مر جائے گا لیکن کبھی بھی مانگے گا ہمیں اپنے پہ پر کھڑا ہوں جو کرزہ بھی دیں گے جو کرزہ دیتا ہے وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتے ہیں آپ کی عزت کو چلی جاتے ہیں آپ کو کتنا برا لگے گا مجھے کتنا برا لگے گا مجھے کتنا برا لگے گا میں باہر جاتے ہیں مجھے پیسے لگے